اگر اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے کوئی پیچھ رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پر راضی ہیں لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لیے ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیئے غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے یہ بھی کبھی ہوتا ہے آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں آرام نہیں آیا نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا نم آنے پر یہ شکوہ ہے کس سے کر رہے ہو رب رسول سے اوہ آس بولیتے ہو دی میر بنی آسان تلاڑی لڑابنے نے کس سے شکوہ کر رہے ہو خداہ کے بندوں غلام غلامی کرتے ہیں تو شکوے کرتے ہیں کوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ شوہر کا نام ہے ابو سلمہ بیٹے کا نام ہے سلمہ کہتی ہیں میں میرا شوہر میرا بیٹا تینوں چھوٹا بیٹا میرا ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لئے ایک کی بیٹا ہے خاندان جمع ہے شوہر کی گود میں بیٹا اونٹ کے پیچھے میں فرماتی ہیں مدینہ کی سرہاد آگئی تو میرے میکے والے آگئے کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینہ اپنی بیٹی کو میں نے کہا میں مسلمان ہوں میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ جاؤں گی انہیں کہ نہیں جا سکتے تو نے جانا ہے تو جا ہماری بیٹی نہیں جائے گی زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آگئے وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے تمہارا نہیں اسے ہم نہیں جانے دیں گے وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے میں اپنی طرف کھینچتی تھی مدینہ کی سرحد پہ یہ جگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا مکان کے لیے نہیں ہو رہا حضور کے مدینہ جانے کے لیے ہو رہا حضور کے مدینہ جانے کے لیے ہو رہا مدینہ جانے کے لیے ہو رہا لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید ندیدیں ترس گئے انہوں نے بچہ کھینچا میں نے اپنی طرف کھینچا میرے بچے کا بازو اتر گیا فرماتی ہیں میرے شہر مدینہ چلے گئے بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے مجھے میکے والے لے گئے آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینہ سے واپس آ جائے گا یہ بھی واپس آ جائے گا اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے مہمے کے چلی گئی لوگ روٹی کھاتے تھے میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی زمانہ سویا کرتا تھا میں سو نہیں پاتی تھی دیٹا کہاں شہر کہاں میں کہاں امی سلمہ کتنی دیر تکلیف کٹی جنہاں میں امی سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں پورا سال بیٹ گیا پورا سال پر جے سونا ہی میرے دو کھوے چرازی جے سونا ہی مارو بارو میں نو مار مکاؤ میں کوئی عذر نہ پیش لے آما وہ جے سونا ہی میرے دو کھوے چرازی پھر سکھ نو چلے ڈا ما فرمایا سال بیٹ گیا لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے کپڑے بدلتے ڈیوٹیاں کرتے اور میں صویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شہر اور میرا بیٹا بچڑا تھا میں سارا دن روتی آہوزاری کرتی حضور کے مدینے کی طرف مو کر کے میں تڑپتی سال بیٹ گیا سال ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں لیکن کہتی ہیں ماں تھی بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو کتنی تکلیف کا منظر ہے آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیٹ گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا اس لیے کہ جس حال میرا وہ رسول رکھیں یہ حوصلہ یہ صبر یہ توانائی ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں اس کا شوہر چلا جائے بیٹا جدا ہو جائے وہ کیا کرے گی فرماتے ہیں اس نے جا کے میرے باپ سے اپنے والی سے میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کھا وہ ختم ہوگی اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینہ والے کا کلمہ بڑھتی ہے اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی یہ دین حق قبول کر لیا کیوں نہیں تم خیال کرتے کہتے ہیں ان کے دل نرم ہوئے وہ رضا مند ہوئے مجھے مدینہ جانے پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے کہا بس کرو اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے وہ بھی نرم ہوئے رب نے اسباب بنائے میرا بیٹا مجھے ملا کہہ جے لگے تو رہ جا میں نے کہا نہیں تم مسلمان نہیں ہو تمہیں پتہ نہیں نا میں یہاں نہیں رہ سکتی مجھے مدینہ ہی جانا ہے اکیلی اتنا سفر جنگلوں کا رستہ پہاڑی رستہ تہ کر لوگی میں نے کہا میں کر لوگی جنہوں بھیک کے تھردیاں اکھیانے جنہوں بھیک کے تھردہ سینہ ہیں ربہ تیری ساری خدایچ ایک کی تشہر مدینہ ہیں کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی بیٹا میں نے گود میں بٹھا لی آمیں سفر کرنے لگی پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر بیٹا چھوٹا ہے کیسے کروں گی کہتی مجھے عثمان بن طلاہ مل گئے کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن میں نے کہا مدینہ اکیلے جاؤ گی میں نے کہا جانا تو ہے نا کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلاہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا میرے اونٹ کی لگام تھام لی جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے تھے جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتی تھے میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو بانتے تھے سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے میں اتر جاتی وہ دور جا کے لیٹ جاتے فرماتی تھی پھر میرے لئے میرے رب نے اس باب پیدا کی اور میں مدینہ پہنچی میں شہر سے ملی اور لوگوں میرے نصیب دیکھو میں رہنے کہاں لگی حضور کے مدینے میں شہر رسول میں شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ یہ قوے نبی ہے میں حضور کے حرم کی زمین کا موقع ہے ہو جانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرہ آنے والے کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی آپ فرماتی ہے مسلمانوں شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ صحیح ہو پر دیکھو ایک سال پورا میں تکلیف میں رہی اور جب میرا سبر سال کو پہنچا سبر کی عمر ایک سال ہوئی تو پھر رب نے بندبس کیا پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے سسرال والے بھی نرم ہو گئے رب نے میرے آنے جانے کے لئے ایک بندے کا بندبس بھی فرما دیا پھر میرا شاہر دک بھی میں پہنچ گئی مجھے مدینہ تو رسول بھی نصیب ہوا ایک سال میں نے سبر کیا تھا رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ آتا فرما دیا لیکن جو بندہ سبر ہی نہ کر پائے جو سبر ہی نہ جو کہہ جی بڑی دور سے آیا ہوں بڑی دیر ہو گئی بڑا ٹائم ہو گیا کب جا کے مسئلہ حال ہوگا وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویز کب اثر کرے گا وہ دعا کب قبول ہوگی وہ فلانا معاملہ کب بھئی یہ ڈیٹھ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا پیغام ہی دے گا دعا ہی کرے گا اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں دیکھیں کچھ ایسی عذیتیں ہوتی ہیں جو عذیتناک ہوتی ہیں لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ عذیتناک نہیں ہوتی اس چوبن میں مزہ آنے لگتا ہے کئی درد بھی مزہ دار ہوتے ہیں کئی درد بھی کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے اس لیے کہ کچھ درد بھی مزہ دار ہوتے ہیں آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے اس نے کہا معبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں ابھی تو ایک دل ہے میرے تو خواہشتی کبھی دو ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا رب نے دل ایک بنایا کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلووں میں دلیں بے قرار ہوتا درد میں بھی مزہ ہے پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں ہم نہ آراب میں جینا چاہتے ہیں پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں کاش کہ ہمیں سہرہ میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے پھر زندگی کے سارے رستے آسان ہیں پھر اکرہ بھی مشکل نہیں لیکن چونکہ حوصلہ نہیں سبر نہیں وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب و رسول کا مطالبہ ہے وہ دیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ دیکھ کی تھی نا حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دی اِنَّ فَتَحْنَا لَكَفَتْحَمْ مُبِينَا ایک شرط یہ تھی اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آئے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے رکھ لیں گے پھر غور کریں کوئی مسلمان اگر مدینہ سے مکہ آئے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینہ آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے تو میرے بھائی مابوب کی طرف سے آنے والا صرف سوک ہی نہیں قبول کرنا چاہیے دوخ بھی قبول کرنا چاہیے دوخ بھی قبول کرنا چاہیے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ مٹھی مٹھی کے قائل ہیں کڑوی کڑوی کے قائل نہیں اگر وہ کبھی دوخ دےنا تو مابوب کا دوخ بھی سوک سمجھ کے قبول کرو ہاں ہاں اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو وہ چوبے گا نہیں انشاءاللہ مزہ ہی دے گا وہ قبول تو کرو نا تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نا ایک صحابی تھے ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ آنے تھے نا تو وہ تو حدیبیہ میں آگئے حضور مجھے لے جائیں تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکہ سے بھاگ کے مدینے آئے یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے میں بھاگ آیا ہوں وہ بڑا ظلم کرتے ہیں مارتے ہیں تکلیف دیتے ہیں وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے ایک دو بندے بھی بھیج دی یہ رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں یہ آئے اور رکا بھی آ گیا اب ذرا منظر کو سمجھیں ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری نینانے میں باتیں مانی ہیں ایک نہیں مانی لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں لیکن یہاں کیا کیفیت ہے بندہ رو رہا ہے تڑپ رہا ہے حضور میں مارت سے بچتا ہوا آیا ہوں جیل توڑ کے آیا ہوں مجھے قبول کر لیں ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تو جے باپس جانا پڑے گا کوئی 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 لوگ تو کہتے ہیں نا کہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا لہذا میری بیعت ہی گئی چھٹی ہو گئی محول ہی بڑا عجیب ہے حضور نے فرمایا باپس جا لیکن جے کر یار دے نام دا ملے میڑا پھر انہوں چولی پا لیے میڑے نو پنجے سٹیے نا جے کر یار دے نام دا سامنے والے نے تانہ سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تھا نا اس نے کہا لا صحیح سونے کے نام کا ہے نا تانہ ہوا تو کیا ہوا جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں چولی پا لیے پنجے سٹیے نا تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لیے تے پیش آٹیے نا چھوٹا چھوٹ لئیے اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے کہتا ہے یہ بھی میرے لئے چھوٹ لئیے یہ بھی آرام کی جگہی ہے چھوٹا چھوٹ لئیے اٹھئے نا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضورت نے فرمایا واپس جانا ہے کہ سونے ہاں ٹھیک ہے کوئی شکوہ نہیں کوئی گلہ نہیں یہ بھی میرے معبوب کا حکم ہی ہے اور کیا بات ہے میرے نبی بادوں کے پکے ہیں کیا بات ہے حضورت نے جو کہا کر کے دکھایا کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا ایک دو بندے ساتھ تھے جب مدینہ کی ہاتھ گزر گئی نا حضور نے تو کہا تھا نا مدینہ میں پناہ نہیں دینی تو میں نے اس سے کہا یار تلواز بڑی زونی ہے دکھانا اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ تھی دوسرا بیسے ہی بھاگ گیا اب بھاگ کے حضور کے پاس آئے جو اس نے تو مار دیا ہے تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نا واپس آئے حضورت میرے لئے کیا حکم ہے حضور نے فرما ہے میاں حکم وہی ہے مدینہ میں ہم نہیں رکھ سکتے تو مدینہ میں صحابہ تھے نا حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے مدینہ میں نہیں رکھ سکتے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینہ کی سراج سے نکل گیا اس جگہ چلا گیا جو نہ مکہ کی ریاست میں تھا نہ مدینہ کی ایک مقام عیس تھا جہاں میٹھے پانی کے کمے تھے وہاں رہنے لگا حضرت ابو جندل کو پتا چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے ستر بندے آ گئے وہاں سے کافلے گزرتے تھے کافروں کے یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اگر مکہ سے کچھ کافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا کافر کا مال مال غنیمت اسباب بن گیا اور وہ جب کافلہ لے کے آتے تھے تو ڈھرے ہوتے تھے اور ان کو تو ستایا تھا نا کہتے ہیں ہمیں ستایا بڑا تھا ہم تو انقلابی بن گئے تھے ہم تو راکھ لیتے نا بڑی منت کرتے بڑی جان مشکل سے چھڑاتے ستر بندے ہو گئے پھر تین سو ہو گئے ابو بصیر کہتے ہیں دنیا مدینہ جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے ہم تڑپتے تھے روت لنگ گئی ہے پھر بہار آ دی یہ چھٹھیاں مدینہ ہوانیاں نہیں ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے روز رات کو روتے تڑپتے تین سو انقلابیوں کا جتھا سبر سے بیٹھا ہے مدینہ کی سراد پہ اندر آنے کی جازت نہیں پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا سبر دیکھو غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے تانگ آگئے کافر پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا پھر اتنے تانگ آئے کہ خود آکے کھانے لے کہ حضور مربانی کریں یہ شرط تو ختم کریں اور ان تین سو کو تو مدینہ بلائیں مربانی فرمائیں حضور بڑے خوش ہوئے آج غلاموں کے نام پیغام لکھا غلاموں کے نام پیغام لکھا چٹھی لکھی حضور نے چٹھی کس چیز کی لکھی آ جاؤ یار مدینہ آ جاؤ چٹھی آئی مدینہ آنے کے لئے حضرت ابو بشیر کے نام چٹھی گئی آ جا یار مدینہ آ جا تیرے نام پیغام سب آلائی ہے سرکار نبی سے اور آیا ہے بلاوہ مجھے دربار نبی سے پیغام آیا حضرت ابو بشیر اتنے بیمار تھے کہ نزہ کا عالم تھا لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا اس آخری بیلے اکھیا میرییا را تکنائے تیرہ 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 تی سجنہ کچھ بھی نہیں جانا یہ پا جاویں ایک پھیرا تے سر میرے تے آن کھلو میں تے پھر پردہ رہ جائی میرا سوکھا نکلے ساو زہوری یہ ویخ لبے مکھ تیرا حضرت ابو بشیر کو نہ وہ رکا گیا حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑی حضور نے برمایا آ جا نا رستہ کھل گیا ہے تو آ جا کھل گیا رستہ دعا فرماؤ مدینہ کے رستے کھل جائیں کرو نا یار دعا مدینہ کے رستے کھل جائیں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانا ہی مدینہ جا کے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو آ جائیں دعا کرو رستے کھل جائیں حضور نے فرمایا آ جا تیرا راہ کھل گیا حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا حضرت ابو بصیر کے خات پڑا مسکرائے اشارے سے کہنے کہ دیکھ میرے نبی کا خاتہ ہے حضور کی چٹھی میرے نام آئی ہے پڑھنا کہ میں نے بھی پڑھی پہلے روئے پھر کلمہ پڑھا پھر میرا ہاتھ تھاما روئی پرواز کر گئی ہمیشہ کے لئے ہمیشہ کے لئے وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینہ نہ پہنچے پر قبر میں گئے تو مدینہ والے کی زیارت نصیب ہو قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی قبر میں حضرت ابو جندل کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھا اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا نو وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا مزار کے ساتھ مسجد بنی مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی پر صبر کی آشک